السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبہ نائم شہزاد آج آپ کے لئے ایک نئی رسپی لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے وداموالی کلیجی تو اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور کیسے بناتے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو کلیجی لی ہے اس کے بعد ہم نے دو ادھر ٹیماٹر کاٹے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً چار سے پانچ گلی جو ہیں وہ لسن کی ہیں اور اس کے بعد ہم نے ادھرک کاٹی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہم نے آج کاٹی ہے اور اس کے بعد ہمیں ہری مرچ کا پیس چاہیے تو آج ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے ہری مرچ کو اس کے بعد ہم نے ایک عدد بڑا پیاز جو ہے اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کچھ عدد بادام لیا ہے جو اس پر ڈالیں گے کیونکہ اس کے رسپی کا نام ہی جو ہے باداموالی کلیجی ہے تو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس کے بعد ہم نے اس میں جو آخر پر دنیا ایڈ کریں گے انشاءاللہ اور ایک چیز اور جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے دئی اور جب بھی دئی لے آپ کوشش کریں گے آپ کے گھر کا دئی ہو کیونکہ وہ اس سے تیسٹ بہت اچھا بنتا ہے پہلے تو اس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے کڑائی کو چولے پر چڑھائیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل ٹھیک ہے جی کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد جب کوکنگ آئل تھوڑا سا گھرم ہو جائے تو اس میں ہم لوگ ڈالیں گے لسن ٹھیک ہے جی تھوڑی دیکھ پیلے لسن کو ہم بھولے لیں تو لسن تھوڑے جی ایسے ہی تھوڑا سا ڈائٹ رون ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اس میں ڈال دیں گے کھلے جی کو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کھلے جی کو اس طرح ڈال کے اس کو آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے پھر اچھی طرح فرائی کرنا ہے سہیے یہ دیکھیں آپ اس کو جیسے ہی آپ نے گھرم آئل میں اس کو ڈالا ہے تو اس کا طرح جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے پیازہ اس کو آپ کیا کریں گے تھوڑی دیل کیلئے فرائی کریں گے ڈکھنا رکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وقفے وقفے سے اس کو ڈکھنا اٹھا کے اس کو ہلاتے رہنا ہے چاکہ چاروں طرف سے یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے یہ دیکھیں تو جب تقریباً سات آٹھ مینٹ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جب یہ تقریباً اس سے کلر چینج ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں پیاز کو ایڈ کر دینا ہے چھیک ہے جی یہ جو پیاز کا آپ نے ایک شیس کریا ہویا ہے اس کو اس میں ایڈ کریں گے چھیک ہے تقریباً دو مینٹ پیاز کو ڈالنے کے بعد بھونے اور اس کے بعد آپ لوگ اس میں ٹماٹر ڈال دیں چھیک ہے جی ٹماٹر ڈالیں اور ساتھ میں آپ لوگ اس کے یہ جو سبز مرچ کھٹی ہے ہم نے پیس کے رکھی ہوئے یہ ڈال دیں آپ دیکھیں میری کوئی بھی ہانڈی ہے اس میں ہم لوگ لال مچ کا استعمال نہیں کر رہے کیونکہ لال مچ جو ہے یہ سید کے لیے صحیح نہیں ہے تو آپ انشاءاللہ اس طرح سے ٹرائی کریں تو یہ بہت اچھی بنے گی یہ دیکھیں تقریبا جب آپ نے سارے اس میں پیاز ٹپاٹر سب کچھ ایڈ کر دیا ہے تو تقریبا ہم نے چار سے پانچ منٹ اس کو دولنا ہے اب اس میں ہم لوگ کیا کریں گے باقی مسائلیں ایڈ کریں گے اس سے پہلے ہم لوگ اس میں کھرونجی ڈالیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں یہ لال میچ ڈالیں گے آسواری کالی میچ ڈالیں گے یہ ہمارکا دھلیا پورڈل ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں یہ سوید زیرہ جو ہے ہم ڈالیں گے تقریبا یہ ساری چیزیں ہافٹی سپونٹ کے ساتھ سے آپ اپنے ذائقی کے ساتھ سے اس میں ایڈ ایکسٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ لارچینی ڈالیں گے یہ ہم لوگ ڈالیں گے اس میں ہلڈی اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ لاؤں ہے صرف جو ہے 2 سے 3 ڈالیں ڈالا کریں تاکہ اس کا صرف جو ہے اس کا خوشبو آ دے اس کے بعد ہم لوگ اس میں تھوڑا سا یہ سابت گھنیا بھی ڈال دیں گے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بھونڈنا ہے اور تھوڑا سا اس کو بھونڈنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں کیا کرنا ہے جی ادرک ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے جو سب سے امپورٹن چیز ہے اس میں وہ ہے بادام ٹھیک ہے جی جو ریسپی میں بنا رہا ہوں اس کا نام ہے بادام والی کے لے جی تو یہ بادام آپ نے اس میں ڈال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد لاسٹ پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پر نمک ڈالنا ہے ٹھیک ہے نمک آپ اپنے حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اس کے پاس اس کو آپ نے تقریباً پانچ سے چھے میٹ اچھی طرح بھونڈنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ تقریباً ہو گئے ہمیں اس کو گھنٹے ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کرر آ رہا ہے ماشاءاللہ اور کتنی ہی خوبصورت شکل ہے اس کی ماشاءاللہ اور اس کے پاس ہم لوگ کیا کریں گے یہ دیکھیں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی یہ ایک ایسی رسپی آج بنا رہا ہوں آپ کے لیے جو کوئی بھی بندہ پہلی دفعہ بھی بنایا تو بنا سکتا ہے اور بہت ہی مزے کی بنے گی اور سب سے بڑی بات یہ طاقت کی چیز ہے کیونکہ یہ کلیجی جو ہے بٹن کے لیے جی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی دیش شامل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پرش منٹ کے لیے ڈکنا ڈک دینا یہ دیکھیں جی کتنی زبردست ماشاءاللہ بن رہی ہے تقریبا اس کو جب تھوڑی سی آپ نے بھون لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بلکل لو فلوم پہ آپ نے کر کے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے جی اتنی سی آنچ رکھ کے آپ نے اس کو پکانا ہے اور پندرہ منٹ تک آپ اس کو اس طرح بونیں یہ دیکھیں جی یہ جب اس طرح حالت اس کی ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تقریبا اس میں آدھا گلاس پانی کا ایڈ کرنا ہے آدھا گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد تاکہ یہ گل جائے نارمولی ویسے تو یہ اپنے دہی کے پانی میں بھی گل جائے گی لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پانی ڈال دیں تاکہ مزید اچھی طرح گل جائے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں تو تقریبا پانچ منٹ بعد آپ نے اس کو ہلانا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ پانی اوبر رہا ہے اور اس کو اپنے اوپر نیچے کرنا ہے مکس کرنا ہے ساری چیزوں کو اور دوبارہ اس کو اسی طرح دم لگا جینا ہے ٹھیک ہے جی تو ہر پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ برابر ایکل بہتس یہ دیکھیں اس کے اوپر آگیا ہے اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ تقریبا گل چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی گل گی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تیز آنچ پر بھوننا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے تیز آنچ پر بھوننا ہے جب تک اس کا یہ پانی بلکل خوشک نہیں ہو جاتا دیکھیں شکل کتنی ہی پیاری ہے اور کتنی مزگ لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں کتنی ہی پیاری شکل بنی ہے ماشاءاللہ اقریباً ایک دو منٹہ اور مونیں گے پھر انشاءاللہ ہماری کلیجی جو باداموں والی ہے یہ تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ناظرین یہ ہماری جو ہے کلیجی باداموں والی بالکل تیار ہو گئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لوگ کو آئی ہے فائنل ٹائچ اس کو دیں گے تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اوپر ابھی یہ سبل دنیا اٹھ کریں گے اور یہ ہماری کلیجی تیار ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو سرب کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہماری باداموں والی جو ہے کلیجی تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شکل ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ لوگ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گیا اور میرے اگر ویڈیو اچھی لگے میرے ککنگ اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا آپ سب کی دعاوں کا بہت شکریہ اوکے جی اللہ حافظ